موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز آپ کو کوڈ آف کرمینل پرسیجر کے سلسلہ میں ایک اور لیکچر میں بھی شاندیت کہتا ہوں آج ہمارا لیکچر چلان رپورٹ یا رپورٹ انڈر سیکشن 173 کے اوپر ہوگا تو لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل جورسٹ پلینر سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کے اوپر آل پر پرس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو ویورٹ آج کا لیکچر اس لحاظ سے بھی بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک ایف آئی آر انڈر سیکشن 154 درج کی جاتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 156 اس انویسٹیگیشن کو آغاز کیا جاتا ہے اگر وہ کیس ایف آئی آر والا ہے اگر اس کی انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 155 نون کوفیزیبل کیس کے سلسلہ میں مجسٹیگیشن کی پرمیشن کے بعد آغاز کی گئی ہے تو انویسٹیگیشن دونوں میں پرسیجر سیم ہے انویسٹیگیشن کے دوران سب سے پہلے انویسٹیگیٹنگ افیسر اس وقوعہ سے مطلقہ جو بندہ بھی واقفیت رکھتا ہے حالاتو واقعات جو بندہ جہنتا ہے وہ اس کو سمند کرتا ہے انڈر سیکشن 164 ان کے سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 تحریر کر دیتا ہے انڈر سیکشن 161 کے سٹیٹمنٹ پلیس کے سامنے گواہان کے بیان ہوتے ہیں جو کہ پرسیجر اس کا لکھنے کا 162 میں درج ہے تو 161 کے بیانات جو پلیس افیسر نے لکھے اس کا مکمل پرسیجر 162 میں درج ہے جس کے مطابق ان گواہان کے اوپر وٹنسز کے سائن نہیں لیا جائیں گے اور جو وٹنسز جو میٹریل جو اکوینٹیڈ ویڈ ایفیکٹس ہے وہ آئیو کو بتائیں گے اور آئیو باؤنڈ ہے کہ اس کو لکھ لے پرسکرائیب فارم جو انڈر سیکشن 172 جو پلیس ڈائری کا نظام ہے اس کے تحت بیانات وہ ان بیانات کو لکھ لے اور اپنے پاس ریکارڈ رکھے اس کے بعد 165 166 ان دونوں سیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک پلیس افیسر کسی جگہ کی سرچ کرتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھا کہ اگر ایک بندہ کسی دوسری حدود پلیس سٹیشن کی حدود میں ہے یا کسی ڈسٹینکٹ ڈسٹینکٹ میں ہے تو پلیس افیسر کن معاملات میں حدود سرچ کر سکتا ہے کن معاملات میں اس کو مجسٹیٹ سے پرمیشن لینا پڑے گی یا کن معاملات کو ریلیونٹ پلیس سٹیشن سے اس کو پرمیشن لینا پڑے گی یا تھرلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے معاملات ہوں گے جس میں وہ خود بھی سرچ کر سکتا ہے اور ریزنز اس میں بھی لکھے گا تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انڈر سیکشن ون سکسٹی سیون مجسٹیٹ کے پاس کون سے احتیارات ہیں جب پلیس کسی ملزم کو مجسٹیٹ کے پاس لے کے آتی ہے لے کے آنے سے مراد جب ملزم کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو سیکشن سکسٹی ون ہمیں یہ کہتی ہے کہ ٹونٹی فور آورز کے اندر اندر اس ملزم کو مجسٹیٹ کے کونٹ کے اندر پیش کیا جائے تو اس میں صرف وہ ٹائم جو ٹائم آف ٹرائوال ہے وہ ایکسکلوڈ ہوگا باقی اس مجسٹیٹ کو پر پاس پیش کیا جائے گا اب جب ملزم کو مجسٹیٹ کے کونٹ میں پیش کر دیا گیا تو مجسٹیٹ کے پاس کیا پاورس ہیں مجسٹیٹ یا تو اس ملزم کو اگر پلیس اس کا ریمانڈ دوبارہ مانگتی ہے کہ ہم تفتیش انکمپلیٹ ہے اس کا ریمانڈ دوبارہ چاہیے تو مجسٹریٹ پلیس کو اس کا ریمانڈ دے سکتا ہے اور ہمیں قرون یہ اپتا تھا کہ وہ ایٹا ٹائم ایک وقت میں وہ میکسیمم پورٹین ڈیز کا وہ ریمانڈ دے سکتا ہے پورٹین ڈیز کا میکسیمم وہ ریمانڈ دے سکتا ہے اوورال پیٹین ڈیز کا وہ ریمانڈ دے سکتا ہے تو جب وہ ریمانڈ دے گا یا اگر ریمانڈ دے دیا تو ٹھیک اگر نہیں مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ اس کے ارمان کی ضرورت نہیں یا پلیس کو اس کی جسم کی ضرورت نہیں یا انویسٹیگیشن کا معاملہ اس میں برامگی وغیرہ نہیں ہونی یا جو وہ مناسب سمجھے وہ ریزن ریکارڈ کرنے کے بعد اس ملزم کو جوڈیشن کسٹیڈی جیل میں بھی دے گا اور جوڈیشن کسٹیڈی میں جب تک ملزم رہے گا تو یہی کنسیڈر کیا جائے گا وہ ملزم مجسٹیڈ کی کسٹیڈی کے اندر جیل میں بند ہے پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر تو اس کے حلاف اوفینس بیلیبل نیچر کا ہے وان سکسٹی سیون سیکشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر پلیس سمجھتی ہے کہ اس کے حلاف سے کہ ملزم کے حلاف ریزنیبل گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں یا اس کے ساتھ سفیشنٹ میٹریل اس کے حلاف اویلیبل نہیں ہیں یا سسپیشن ہے کہ اگر اس کو مجسٹیڈ کے پاس بھی دیا گیا تو جسٹ ویسٹی جاف ٹائم ہوگا کیونکہ ان پلیس کے پاس دیورنگ دی انویسٹیگیشن کوئی میٹریل اس کے ملزم کے حلاف نہیں آیا تو پھر سیکشن ون سکسٹی نائن سی آر پی سی پلیس کو آتھورائز کرتی ہے کہ یا تو وہ اس ملزم کی بیل لے لے اور بیل اگر پلیس لیتی ہے تو وہ with shorties یا without shorties وہ بیل لے سکتی ہے اور اس بیل کی کاپی جو ہے وہ مجسٹیڈ کو بیجی جائے گی اور اس ملزم کو اور for the time being بیل پر چھوڑ دیا جائے گا تو اگر اس کے حلاف یہ ایویڈنس آ جاتی ہے سفیشن میٹریل آ جاتا ہے تو انڈر سیکشن ون سیمٹی پلیس اس ملزم کو مجسٹیڈ کی کوڑ میں بیج دے گی اب مجسٹیڈ کا کام ہے کہ اگر تو افینس بیلے بھل ہے تو اس کی بیل لے گا اگر افینس نان بیلے بھل ہے تو اس کو جیل میں بیج دے گا یا جیسا بھی مجسٹیڈ مناسب حیال کریں وہ کر سکتا ہے اس کے بعد فائنل ایک معاملہ تھا کہ ون سیمٹی ٹو کے تحت پلیس ڈائری زمنیاں لکھے گی زمنیاں کا ریکارڈ اپنے پاس مکمل رکھے گی پلیس نے ڈے بائی ڈے جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جب انویسٹیگیشن کا حتام ہوا جہاں پر پلیس گئی جو اس نے ریکارڈ کیا جو جو کچھ اس نے انویسٹیگیشن کے دوران کیا اس کا سیپریٹ ریکارڈ رکھا جائے گا یا پلیس ڈائری کی صورت میں اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے گا پلیس ریکارڈ کو اپنے پاس محبوب رکھے گی ون سیمٹی ٹو سے مطلقہ ہائی کورٹ آرڈرز رولز اینڈ والیم تھری اس کا آرڈر تھلٹین فورٹین اس زمن میں قابل زکر ہے تھلٹین آرڈر اس زمن میں سب رول تھلٹین اس زمن میں قابل زکر ہے تو اس بارے میں سیکشن ون سیمٹی ٹو کے ساتھ ساتھ لہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیم تھری سب رول تھلٹین وہ بھی اسی چیز کے بارے میں ہے اسی چیز کو پلیس کو مینٹین پلیس ڈائری مینٹین کرنے کا وہ کہتی ہے اور یہاں پر قانون میں یہ بھی بات درجہ کر دی گئے ہیں اس پلیس ڈائری کو ملزم نہیں دیکھ سکتا ملزم کا وکیل نہیں دیکھ سکتا کوئی دوسرا فریق نہیں دیکھ سکتا جسٹ اکورٹ کے اندر پلیس افیسر اپنی میموری کو ریکال کرنے کے لیے اس کو دیکھ سکتا ہے ادروائز اس کو کسی بھی دیگر پرسن کا دیکھنے کا استحقات نہیں ہے تو یہاں پر آگے معاملات شروع ہوتے ہیں چلان رپورٹ کے کیونکہ پلیس نے انویسٹیکیشن مکمل کر لی انڈر سیکشن ون سیونٹی کے تحت پلیس نے ملزم کو مجسٹیٹ کے پاس بھی دیا ہے اس کے حلاف سفیشنٹ ایویڈنس اویلیبل ہے تو اس کو جب بھیجا جائے گا تو قانون میں ون سیونٹی تھری سیکشن رکھی گئی کہ جب ملزم کو فارورڈ کیا جائے گا تو اس کے حلاف چلان رپورٹ یا رپورٹ انڈر سیکشن ون سیونٹی تھری مکمل کر کے اس کو فارورڈ کیا جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ ون سیونٹی تھری کی رپورٹ کیا ہے یا اردو میں فیام میں چلان کیا ہوتا ہے چلان کس چیز کا نام ہے تو یہ کسی بھی کریمنل کیس کا پولیس کی انویسٹیگیشن کا احتطام ہے پولیس کی انویسٹیگیشن انڈر سیکشن ون ففٹی سکس سٹارٹ ہوئی اور اس کا احتطام اس انویسٹیگیشن کا احتطام انڈر سیکشن ون سیونٹی تھری کی رپورٹ سامٹ کرنے کے بعد پولیس کا رول اس کیس میں ہتم ہو جاتا ہے اب پروسیکیوشن کا کام ہے یا مجسٹیٹ کی کورٹ کا کام ہے کہ اس چلان کے اوپر وہ کیا کاروائی کرتے ہیں تو اب ہم تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ رپورٹ ون سیونٹی تھری یا چلان رپورٹ کیا رپورٹ ہے اور اس میں کون سی اہم چیزیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے تو سب سے پہلے جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاننے کے ساتھ ہی اوفیسل انچارج آفتہ پولیس ٹیشن جس کو آپ ایسا چوب وغیرہ کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک رپورٹ فارورڈ کرے گا پروسیکیوشن برانچ کی طرف پر جس کو بان سیونٹی تھری کی رپورٹ کہتے ہیں اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوگا اس رپورٹ میں لکھا ہوگا ملزم کا نام ملزم کی کیفیت کہ وہ بیل کے اوپر ہے یا کسٹڈی میں ہے دیگر ملزمان کے نام جو بیل کے اوپر رہا ہو چکے یا جو کسٹڈی میں ہے یا ان ملزمان کے نام جو اشتہاری ہو چکے ہیں باغ جکے ہیں ان کے نام یہ سارے اس رپورٹ کے اندر نام مینشن ہوں گے وہ پہلے کالم کے اندر مستقیز کا نام مینشن کرے گا انفرمنٹ کا نام مینشن کرے گا جس کے بیان کے اوپر وہ ایف آئی آر لاج کی گئی ایف آئی آر لاج ہونے کے بعد ملزمان کی تفصیل آگی ان کی ڈیٹیل آگی وہ جوڈویشل کا سٹڈی میں ہے پلیس کا سٹڈی میں ہے یا کہ بیل کے اوپر ہیں جو بھی ان کا سٹڈیٹس ہوگا وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا پھر اس کے اگلے کالم میں ان تمام بندوں کے نام لکھے جائیں گے جو انڈر سیکشن ون سکسٹی یا دیگر معاملات میں جن کے حلاف یہ جو اکومیٹڈ ویڈا فیکٹ سافتہ کیس ہیں عرف آمی جو گواہان ہیں یا جو اس کیس سے مطلقہ واقفیت جانکاری کوئی معلومات رکھتے ہیں ان کے نام لکھے ہوں گے اور آگے ان کی جست لکھی ہوگی کہ ان کے پاس کیا کچھ انفرمیشن ہے وہ سارا لکھا ہوگا اور اس کے بعد جو ریپورٹ تھی جس کے اوپر اپا یاد ہوئی اس کی جست لکھی جائے گی وہ جست لکھنے کے بعد پھر پولیس نے جو انویسٹیگیشن کے دوران کیا یا جو ملدمان کا سٹیٹس ہے یا مجسٹیٹ کی کوٹ میں یا بیل کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جو ان کا سٹیٹس ہے کپلڈ ویلڈ ہول انویسٹیگیشن اس کا بریف لکھے گا بریف لکھنے کے بعد جو اس سے برامدگی وغیرہ ہوئی ہوگی اس کی ڈیٹیئیل لکھے گا تو ویورز وہ تمام تفصیلات لکھنے کے ساتھ اس کو فائنل آئیز کرے گا اور انڈ کے اوپر اپنا ڈیزنگیشن ویلڈ لکھتے گا اپنی انویسٹیگیشن کا ڈھرڈ بھی لکھ سکتا ہے اس ریپورٹ کے اندر اور اب یہ سوال ہے کہ وہ ریپورٹ کہاں پر لکھی جائے گی کیا اس کا کوئی پریسکرائیبڈ فارم ہے یا کہ پلیس آم پیپر کے اوپر لکھے گا تو آنسر اس کا یہ ہے کہ پروینشیر گورنمنٹ ایک پریسکرائیبڈ فارم جاری کرتی ہے ایک فارم جاری کرتی ہے اس فارم کے اوپر ریپورٹ بنای جائے گی 173 یا چلان کے ریپورٹ اس کے اوپر بنای جائے گی پروینشیر گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ایک فارم جاری کرتی ہے اس کے اوپر وہ ریپورٹ بنای جائے گی اور اس ریپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ پلیس آفیسر جو میٹریگیل اس نے کولیکٹ کیا جو اس نے ریکاوری میموز بنائے جو اس نے کوئی دیگر میٹیریل کولیکٹ کیا جو ویپن آف افنس کولیکٹ کیا کوئی موقع سے کوئی چیز کولیکٹ کی یا ویسے اس کے پاس کوئی انویسٹیگیشن کے دوران کوئی میٹیریل آیا کوئی بھی ایسا اگر میٹیریل آتا ہے تو اس کو وہ ریکاوری میموز کے ذریعے قبضے میں لے گا تو وہ تمام تفصیلات وہ تمام ریکاوری میموز وہ تمام میٹیریل جو اس نے ریکاور کیا وہ بھی جب 173 کی رپورٹ تیار کرے گا ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو پراسیکیشن برانچ میں جمع کروائے گا جب پراسیکیشن برانچ میں جمع کروائے گا تو پراسیکیشن یہاں پر جمع کروائے گا ایک ساتھ اس کی ڈیوٹی ہتم ہو جاتی ہے اب پراسیکیشن کا کام ہے اس کی ویریفکیشن کرنا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دوبارہ پولیس کو کہہ سکتی ہے ادروائز میٹیریل معاملات ٹھیک ہے ساری فائل کمپلیٹ ہے تو پراسیکیشن اس فائل کو اب مجسٹیٹ کی کورٹ میں بھیج دے گی ٹرائل کے لیے تو یہاں پر مجسٹیٹ پھر قانون کے مطابق آکے کاروائے کا آغاز کرے گا کون سی کورٹ میں بھیجے گا کون سا اب مجسٹیٹ ہوگا تو اس پولیس ٹیشن کا جو ریلیونٹ جوڈیشن مجسٹیٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کے اوپر مبنی ہوگا اس کی کورٹ میں وہ ٹرائل بھیجا جائے گا پھر مجسٹیٹ کا کام ہے دیکھنا کہ جو کاغنیزیبل رکھتا ہے اس جرم کی اس کورٹ میں اس افینس کو اس ٹرائل کو وہ فارورڈ کر دے جو شیشن جج کی طرف فارورڈ کر دے یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے یہ تو بات ہی اگر پرسکرائب ٹائم فورٹین ڈیز کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے بعد اس کا چلان سامیٹ کاب دیا جاتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن ویڈن پرسکرائب پری اٹھ فورٹین ڈیز کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوتی تو یہاں پر صورتحال ایسے ہوگی کہ ان چارج آف تی پلیس ٹیشن وہ ویڈن تھری ڈیز یعنی کہ فورٹین ڈیز پلاس تھری اڈیشن ڈیز ویڈن تھری ڈیز وہ اس کا انٹیرم چلان جس کو اب بوری چلان بھی ہم کہہ سکتے ہیں انٹیرم چلان اسی پرسیجر کے تحت وہ مجسٹریٹ کو یا پرسکویشن برانچ میں جمع کروائے گا یعنی اگر پرسیڈنگ اگر انویسٹیگیشن ویڈن پرسکرائب پری اٹھ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس کو تھری ڈیز کا گریس پری اٹھ دیا جائے گا اور اس تھری ڈیز کے گریس پری اٹھ کے دران وہ انٹیرم چلان کو کمپلیٹ کرے گا انٹیرم چلان کو کمپلیٹ کرنے کا بھی وہ ہی فارم ہوگا جو پرنیچر گورنمنٹ جاری کرے گی اور اس کو وہ سابمٹ کر دے گا مجسٹریٹ کی کوٹ میں اس کو وہ سابمٹ کر دے گا اور وہاں پر پھر مجسٹریٹ اس کے اوپر جو بھی اس نے پرسیڈنگ کرنی ہے یا اس نے ویٹ کرنا یا پرسیڈنگ سٹارٹ کر لے گا وہ مجسٹریٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے مجسٹریٹ اس کے مطابق ایکٹ اپانٹ کر لے گا تو ایک قبر یہاں پر بڑا قابل ضروری ہے کہ جب انٹیرم چلان بیجا جائے گا عدالت میں تو وہ بھی پبلک پرسیبیشن کے ذریعے ہی بیجا جائے گا اب ایک اور معاملہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈر سیکشن ون سیونٹی ٹو پلیس ڈائری کی کافی ملزم حاصل نہیں کر سکتا تو کیا چلان یا ون سیونٹی تھری کی رپورٹ کی کافی بھی ملزم حاصل کر سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے کہ ملزم ون سیونٹی تھری یا چلان کی کافی حاصل کر سکتا ہے جو اس کافی حاصل کرنے کا پرسکرائب پرسیجر ہے اس پرسیجر کے تحت پیمنٹ کر کے جو اس کی فیس ہے وہ فیس ادا کر کے اس کی وہ کافی حاصل کر سکتا ہے کافی حاصل کرنے کے بعد پھر اس مجسٹریٹ کے پاس وہ اپنے کیس کو آرگو کر سکتا ہے اپنے کیس کو وہ پیش کر سکتا ہے تو کافی وہ حاصل کر سکتا ہے تو اب مجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے کہ جب چلان آ گیا سارے معاملات مکمل ہیں تو وہ ملزمان کو طلب کرے گا اور اس کیس کی بقاعدہ ہیرنگ کرے گا آج کے لیکچر میں ہم نے چلان رپورٹ کو بیسک اس کی ٹرمز اس کی کڈیشنز اس کے معاملات اس کے پرسیجر کو ڈسکس کیا اس سارے پروسس کے دوران پلیس افیسر کے پاس احتیارات اس وقت ہتم ہوتے ہیں جب وہ چلان کو مجسٹریٹ کے کوٹ میں یا پروسکوشن برانچ میں جمع کروا دیتا ہے اس نے انٹیرم چلان جمع کروایا تھا تو فائنل چلان بھی وہ جلدہ جلد جمع کروانے کا پابند ہے تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس لیکچر میں سے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کو رپلائی کر دوں گا اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ